السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی و دوستو آج میں نے آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ روزہ کے منافع اشیاء کیا ہیں وہ چیزیں جو روزہ میں منح کی گئی ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں ہاں روزہ کے منافع اشیاء کا بیان ہوگا کہ روزہ کے منافع بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ بالکل فاسد ہو جاتا ہے جیسے آمدن کھانا یعنی اگر جان بوجھ کر کسی چیز کو کھایا ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا اور پینا جان بوجھ کر اور جیما کرنا جان بوجھ کر خاند بیوی کا روزے کی حالت میں اور بار ایسی اشیاء کا بیان ہوگا کہ جن سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا مگر مکروح ہو جاتا ہے جیسے بلا عذر کسی چیز کا صرف زبان سے چکھ لینا خود بخود چکھتے جانا مزے لیتے رہنا اس سے روزہ توٹتا نہیں ہے لیکن مکروح ہو جاتا ہے اور پھر دھوک لینا اسی طرح جو جوان آدمی کے لیے اپنی بیوی کا بوسہ لینا اب جوان آدمی جو ہے وہ جب بوسہ لے رہا ہے تو آپ نے منع فرمایا جوان آدمی کا بیوی کے ساتھ سونا بوسہ لینا کیونکہ وہ اس کے پاس وہ قوت برداشت نہیں ہوتی ہے وہ آؤٹ اپ کنٹرول ہو سکتا ہے جس سے روزہ دونوں کا جانے کا بھی خطرہ ہے کفارہ بھی بڑھ گیا گا تو اسی طرح مستغی رونی کو روزہ کی حالت میں چبانا مکروح ہے قصدن روزہ توڑنے والے پر کفارہ لازم آتا ہے جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر بیوی سے جمع کر لیا تو روزہ بھی ختم ہو گیا اور پھر کفارہ بھی لازم آئے گا اور جو ہے غلطی سے پانی حلق میں جانے سے کفارہ نہیں ہے بلکہ قضاء لازم آتی ہے ہاں اگر پانی چلا گیا حلق کے نیچے گلر جگا ہے تو اس پر جو ہے قضاء لازم آئے گی لیکن کفارہ نہیں ہے کفارہ اس کے اوپر ہے جو جان بوجھ کر حرکت کیجئے ہاں سمجھ گئے ہوں گے نا تو کفارہ کی مقدار اور ترتیب اس طرح ہے کہ اگر غلام میسر ہو تو ایک غلام کا آزاد کرنا ایک روزہ کا کفارہ ہے ایک روزہ کا کفارہ کیا ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے اتنی طاقت اگر غلام میسر نہیں ہے تو پھر ساٹھ ہاں دن یعنی دو مہا کے روزے تسلسل کے ساتھ رکھنے ہیں درمیان میں چھوٹی نہیں ہے دو مہینے لگاتا روزے رکھنے پڑیں گے ہاں اگر اس کی قدرت نہیں تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا ہوگے ہاں تو کچھ اغزار اور مجبوریوں کی وجہ سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے یعنی توڑا جا سکتا ہے کہ ایسی مجبوری ہے بندہ مرنے کے قریب ہے اسے دوائی کی ضرورت ہے اسے انجکشن لگانا ہے یا اسے ٹرپ لگانی ہے یا اسے پانی پلانا ضروری ہے کیونکہ اگر پانی نہیں پلاتے ہیں تو اس کی جان کا خطرہ ہے تو اس میں جو ہے روزہ افطار یعنی توڑا جا سکتا ہے لیکن بعد میں اس کی قضاء لازم ہوگی یا فتیہ کی صورت میں ہوگی ان اغزار میں ایک سفر ہے جو یہ عذر ہے نا ایک سفر کا عذر ہے کہ سفر کی وجہ سے روزہ افطار جو ہے کیا جا سکتا ہے سفر میں مشکت کا اندیشہ ہے گرمی کا ہے سفر لمبا ہے تو اللہ باق نے آسانی پیدا کر دی رب العالمین نے فرما یرید اللہ بکم اليسرہ و لا یرید بکم العسرہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں تنگی کا نہیں افور الرحیم جو ہوا لیکن اس طرح جو ہے حاملہ یا مرضعہ کے لیے باوقت مجبوری افطار کرنا جائز ہے حاملہ ہے بچے کا درد ہو رہا ہے یا بچہ بعض عورتوں کو پانچ مہینے چھٹے مہینے میں درد پیٹ کا شروع ہو جاتا ہے ایسا درد ہوتا ہے ایسا درد ہوتا ہے برداست ہونے تک نہیں ہوتا تو اس میں وہ روزہ جو ہے توڑ سکتی ہیں افطار جائز ہے یا حاملہ ہے بچے کی جان کا خطرہ ہے تو اس کی اجازت ہے اقراء کی سورت میں افطار کی اجازت ہے مرض شدید کی وجہ سے افطار کی اجازت ہے بڑھاپے کی وجہ سے افطار کی اجازت ہے مریض اگر تندرست ہو گیا ہے تو قضاء کرے گا اگر یہی مریض تندرست ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر قضاء آئے گی ہاں ورنہ اس کی طرف سے فدیہ دینا ہوگا اگر مریض رمضان ختم ہو گیا ہے تاپی اپنے مرض میں مبتلا ہے تو پھر تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے پھر اس کی طرف سے کیا ہوگا فدیہ دیا جائے گا اور فدیہ کتنا دینا ہوگا یہ بھی سن لیجئے بڑے کے لئے بھی فدیہ کا حکم ہر دن کے ایک روزہ کے بدلے میں نصح سا گندوں بطور فدیہ دیا جائے گا نا تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو روزہ کے منعفی ہیں جو روزہ میں منع ہیں یا جن سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے پاسد ہو جاتا ہے یا کن حالت میں روزہ ٹوڑنے کی اجازت ہے تو یہ میں نے آپ کو بیاد کیا ہے جو روزہ ٹوڑنے کی بسیاری 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 ب